اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہماری الحمدللہ بالکل ٹک ٹاک ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں پکوڑا مکس بنانا سکاریوں رمضان آرہے ہیں تو آپ پورے مہینے کے لئے 30 دن کے لئے اپنے پکوڑا مکس تیار کر سکتے ہیں اور اس کو سیف کر کے رکھ لیں جب آپ نے پکوڑا بنانا ہو اس میں سے نکالا پانی ڈالا اور انسٹن تیار ہو گیا تو یہاں پہ میں ہاف کیجی کا بتا رہی ہوں آپ نے جتنا بنانا ہے پھر اسی طرح سے آپ نے اس کے کانٹری بڑھا لینا ہے میں نے بیسن لیا تھا ہاف کیجی لیا اب یہ ہے سکہ دھنیا یہ میں نے 2 ڈیبل اسپون لیا اور اس کو دردرہ سا پیس لیا ہے جب ہم پکوڑے کھاتے ہیں تو یہ ذرا موہ میں آتا ہے تو اچھا لگتا ہے بارک پیسیں گے تو پھر وہ پاورڈر بن جاتا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے زیرہ 1 ٹی اسپون اجوائن بھی آپ نے 1 ٹی اسپون لینی ہے اجوائن اگر آپ لوگ کم ڈالنا چاہتے ہیں تو تھوڑا کم ڈالو اور یہاں پہ میں نے لیا ہے کوٹی بھی مرچ کسی کو زیادہ مرچ چاہیے لیکن میں نے یہاں یہ سب چیزیں 1 ٹی اسپون میں نے لیا ہے لال مرچ کا پاورڈر بھی ہلدی پاورڈر بھی ہلدی پاورڈر سے ہوتا ہے زرہ کلر اچھا آتا ہے اور پھر ہلدی آپ کو بتا ہے اچھی ہوتی کھانا اگر آپ ہلدی کی جنگل زردے کا رنگ بھی اٹ کرنا چاہیے کر سکتے ہو اور ساتھی یہاں پہ کسوری میتھی میں نے ڈالی تھی ہاف ٹی اسپون یہاں میں نے سالٹ اٹ کیا ہے یہاں میں نے 2 ٹی اسپون اس کے اندر سالٹ اٹ کیا ہے اب یہاں پہ میں ڈالی ہوں تھوڑا سا اس کو کرسپ کرنے کے لئے چاول کٹا اگر آپ ڈالنا چاہو اگر نہیں ڈالنا چاہو تو نہیں ڈالنا چاہو بیکنگ سوڈا بیکنگ پاورڈر میں نے 1 ٹی اسپون اس کے اندر اٹ کیا ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے بہت اچھے سے مکس کر لیجئے تاکہ جتنے بھی اس کے اندر ہم نے مسالے ڈالیں وہ بیسر کے اندر اچھا طریقے سے مکس ہو جائیں مکس ہونے کے بعد آپ نے ایک جار ملینا اس کو بند کر لینا ہے پورے مہینہ آپ اس کو استعمال کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ملنگی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ با با ان ٹیک کیر گی